اسلام علیکم ویلکم ٹوکن پریزنٹ ٹوکن پریزنٹ اچھ لیک رہا ہے آپ کے لئے بہت ہی مزیتار یمی ریسپی آف دا چکن شامی کباب چی تو چکن شامی کباب بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے پہلے وقت اور تھا جب کھائے جاتے تھے صرف گوشت کے یا پھر کیمے کے کباب لیکن اب چکن شامی کباب کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو اسی لئے میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں چکن شامی کباب کی بہت زبردست الٹیمیٹ ٹیسٹی ریسپی لیکن ٹرڈیشنل سٹائل تو جی ٹرڈیشنل سٹائل میں بننے والی ہے بہت زبردستی ریسپی چکن شامی کباب کی تو جی سب سے پہلے آپ نے نوٹ کر لینے ہیں انگریڈینٹس تو جی یہاں پہ ہم نے لے لی ہے دالچنہ جس کو ہم نے سوپ کر کے رکھا تھا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے یہ ہے ٹو ففٹی گرام ہم سب سے پہلے اپنے ککر میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے پانچ سو گرام چکن جو کہ بونلس ہے لیکن کہیں کہیں کہ آپ دیکھیں تھوڑی بہت بونز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب یہ گل جائے گا تو ہم یہ جو سوپٹ ہڈیاں ہیں یہ ہم نکال دیں گے تو جی اس کے ساتھ ہی جائے کہ اس میں چکن سٹوپ کو ہم نے اس کے نیچے آن کر دیا ہے تو ہم پہلے شامل کر لیتے ہیں پانی ہم نے پانی اتنا شامل کرنا ہے کہ یہ بلکل گیلا گیلا نہ رہے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک گلاس پانی تقریباً ٹو ففٹی ایمل اس کے اندر میں نے اس کو کوک کرنا ہے تو یہاں پہ اکثر لوگ آپ کو بتاتے ہیں کافی زیادہ فیمس شیف بھی کہ آپ پہلے دالچانہ گلائیں پھر دس پندر بار چکن شامل کریں تو آپ کو اس کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بونلس چکن ہوتا ہے اس کا رشا تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اور یہ بوٹیاں بہت زیادہ گرتی نہیں ہیں بہت زیادہ گلکے گھلتی نہیں ہیں یہ اسی طرح سٹیبل رہیں گے اس کا رشا بہت ہی اچھا آئے گا آپ اس کو دال کے ساتھ ہی کوک کریں تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے لیسن پانچ سے چھے جوئے ادرک دو انچ کا ٹکڑا ہم نے لے لیا ہے اور یہاں پہ ایک عدد میٹی ہیں پیاز لے کے ہم نے اس کو چاپ کر لیا ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ پیاز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ادرک لسن کو ضرور شامل کریں تو جی چلتے ہیں ہم کچھ مسالوں کی طرف جو کہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور جن کا بہت ہی اچھا فلیور اس میں آئے گا تو میں لے ہوں مسالے اور آپ کریں یہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیونکہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا اور آپ کو ہماری نیو ویڈیوز ڈھونڈنے میں بہت ہی مشکل پیش آئے گی تو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ کریں اور اپنے سرکل میں شیئر کر دیا کریں یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں پہلے کچھ کھڑے مسالے یہاں پہ ہم نے گول مرچ لے لیے چار عدد لونگ چار سے پانچ عدد کالے مرچ ون ٹی سپون سابت دارچینی دو سے تین ٹکڑے موٹی الائچی دو ادھر یہ بھی جائے گا اس کے اندر کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ ون ٹی سپون سوکھا تھنیا پاوڈر ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون اور حلدی پاوڈر ون پوٹ ٹی سپون سابت گرم مسالہ ہم نے شامل کر دیا آیا اور گرم مسالہ پاوڈر ابھی ہم بلکل بھی شامل نہیں کریں گے اور چھو بہت ہی انگریڈنس جو رہ گیا ہے سب سے پیچھے تو وہ ہے نمک کیونکہ نمک ہی تو دیتا ہے اصل ٹیس تو نمک آپ شامل کریں گے ہس بے زائی کا میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بوائل آنے لگ گیا ہے ہمیں چیزوں کو کر دیں گے ایک تفاہ میکس اور پھر ہم نے لگا دینا ہے ککر تو یہ تقریباً پندرہ سمنٹ کے اندر ہی بہت زبردست سی دال گل جائے گی کیونکہ ہم نے اس کو سوک کر کے رکھا تھا اور اگر آپ نے سوک کر کے نہیں رکھا تھوڑی دیر کیلئے رکھا ہے تو آپ اس کو پچیس منٹ تک کک کریں گے تو یہاں لگا دیتے ہیں ہم ککر اور ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے بعد ہمارا مکشر بلکل بہت اچھے سے گل گیا ہے چکن بھی اور اس کے ساتھ ہی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں دال بھی تو جی اب ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جن بھی پوٹیوں کے اندر کوئی بھی بونز ہیں ہم نے اس کو الگ کر لینا ہے اور باقی مکشر کو ہم نے چوپر میں خوب اچھے سے چاپ کر لینا ہے تو جی ملتے ہیں چاپ کرنے کے بعد مشامیوں کے مکشر کو ہم نے خوب اچھے سے چاپ کر لیا ہے چاپر کی مدد سے اور جی یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں چاپر میں ہم نے مکشر ریڈی کر لیا ہے تو یہ مکشر کس چیز کے ہم نے تین ادر درمیانی سائز کی پیاز لی ہے پانچ سچے ہم نے سبز مرچے لی ہے اور ایک مٹھی تقریباً ہم نے دھنیا لیا ہے اور اس کو ہم نے چاپر میں چاپ کر لیا اور اس کو ہم شامل کریں گے اپنے شامی کباب کے مکشر کے اندر اس سٹیج کے اوپر آپ مسالے کو چک سکتے ہیں آپ مسالے کو ٹیسٹ کریں آپ دیکھیں کہ کیا اس کے اندر نمک کم تو نہیں مرچے تو گرین چلیز آلڈری اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دی جائوں اگر تو یہاں بھی ہو آپ کا مکشر بہت زیادہ ڈھیلا نرم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مکشر بہت ہی کونسسٹنٹ ہے تو لیکن اگر آپ کا ڈھیلا ہے نرم تو آپ اس سٹیج پہ شامل کریں بریڈ کرمز اور اگر تو ہے آپ کا بہت زیادہ ہارڈ اور اس کے دوری یہ سوپنیس نہیں ہے تو آپ اس سٹیج پہ شامل کریں ایک ادد انڈا تو جی اب ہم اس کے بنا لیتے ہیں ٹکیاں تھوڑا سا مکشر ہم یوں ہاتھ میں لیں گے اس کا ایک بال سا بنا لیں گے ہاتھ کی مدد سے اور پھر اس کو پریس کر کے ٹکی کی شیپ دے لیں گے کچھ اس طرح سے جیسے کہ آپ ٹری میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہیں تو جو مارکٹ کے اندر سانچے ملتے ہیں شامل کو شیپ دینے والے آپ اس کے ذریعے بھی شیپ دے سکتے ہیں تو جی ہم جل جل سے تیار کر لیتے ہیں ہم نے سارے شامل ہر شامل آپ کو ایسے شیپ دینے کے بعد الگ الگ بنا کے رکھنا ہے اگر آپ ایک دوسرے کس اوپر نیچے ابھی رکھیں گے تو یہاں پس میں جھڑ سکتے ہیں تو جی ہوں آپ نے ریڈی کر کے فریزر میں رکھ دینا ہے اپنی سٹریر کو دو سے تین گھنٹے کر لی تاکہ یہ اپنی شیپ پکڑ لیں اور سٹیبل ہو جائیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اس کو پریزورف کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک سے دو مہینے تک بھی آپ ان شامیوں کو استعمال کر سکتے ہیں باقی شامی ہونے کے فریز ہونے اور ہم نے یہاں پہ کر لی ہیں پانچ ازئے شامیوں کو فرائے میں یہاں پہ شامی فرائے کر رہی ہوں انڈے میں ڈپ کر کے اگر آپ چاہیں تو بغیر انڈے کے بھی فرائے کر سکتے ہیں شامیوں کو آپ میڈیم ہیٹ پہ فرائے کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ انڈا اوپر سے برن ہو جائے اور اندر تک شامی کوک نہ ہو ویسے تو کیمہ اور دالچنہ گھلا ہوئے لیکن اندر آئل کا جانا اور ایک زبردستہ فرائی ٹیکچر آنا بھی بہت ضروری ہے تو آپ اس کو ذرا لو ہیٹ پہ کریں گے فرائے آپ نے کرنی ہے یہ ریسپی ٹرائے اور ہمیں دینا ہے اپنا فیڈ پیک کہ آپ کے چکن شامی کیسے بنے کیونکہ میرے تو چکن شامی بنے بہت ہی زبردست تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ہی خوبصورت شامیوں پہ کلر آ گیا ہے تو جی آپ بھی کریں شامیوں کو کچھ اس طرح سے فرائے اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے شامی کیسے بنے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا فیڈ پیک دینا بلکل مت بھولیے گا اوکی جی اللہ حافظ